اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ بیت احمد ناظرین آج میں مجود ہوں حضرت داتا گنج بچ ہجویری کے اُرس مبارک پہ ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ نہ صرف پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں بلکہ پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اگر میں لنگر کے والے سے بات کروں تو ناظرین آپ کو بتاؤں کہ دن ہو یا رات گرمی ہو یا سردی آنڈی ہو یا تفان یہاں پہ چوبیس گنڈے لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے ایک منٹ کے لیے بھی لنگر کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا آئیے اسی والے سے یہاں پہ مجود ہواں سے باتشت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں وہ کس کس ایرے سے بلونگ کرتے ہیں اور لنگر کے والے سے ان کا کیا کہنا ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کی انتظامات کے والے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم کیا نام ہے محمد تاریخ محمد تاریخ کہاں سے آئے ہیں داتا نگر سے داتا نگر سے یعنی کہ یہی کے لہور کے راجی ہیں آپ بلکل تو کتنی دیر ہو گیا آپ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ کافی عرصہ بچپن سے آ رہے ہیں بچپن سے آ رہے ہیں یہاں پہ اچھا لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے لنگر یہاں پہ چوبیس گھنٹے چلتا ہے چوبیس گھنٹے چلتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی سنا کہتے ہوئے کہ وہ جو یہاں پہ آ کے لنگر کھاتے ہیں لنگر میں شفاہ ہے اس کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے سب کچھ اللہ کے کام ہے یہ انسان بہت کچھ کہتا ہے یہ رابطہ کام ہے پانی میں بھی شفاہ ہے مٹی میں بھی شفاہ ہے بہت ٹیسٹی بنایا ہے اور شفاہ بھی آ لنگر میں جہاں گھر میں پانچ لوٹیں کھاتا تھا ادھر اتنے سے چاول کھائیں ہیں پیر بڑے ہیں جنگ سے آئے ہیں جنگ سے آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا ان سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اندرونی بھی شفاہ ملتی ہیں اور ماشاءاللہ جو عبادت یہاں پہ کرتے ہیں اس سے اتنا روحانی سکون ملتا ہے کہ آپ کو کسی محجد میں نماز کا اتنا لطف اور مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ داتا علیہ جویری کی محجد میں نماز پڑھیں کیونکہ میں تو بہت عرصے سے آ رہا ہوں اور جو روحانی سکون یہاں نماز پڑھنے سے ملتا ہے نا یقین کریں کسی جگہ پہ نہیں ملتا محجد میں تو اللہ کا گھر ہے سب ایک جگہ ہے لیکن ان کی داتا علیہ جویری سرکار کی برکت کی وجہ سے نا اتنا روحانی سکون ملتا ہے آپ جب بھی کبھی ہم تو جانتہ راتے اسی خواہش میں ہیں کہ وہاں پہ جتنے ٹیم نماز کے گزر گئے نا تو اس عمل نے بہت ہی اچھا وقت گزر گیا اور وہ ایک یادگری وقت بن جاتا ہے تو آپ کب سے آ رہے ہیں آپ میں تو بچپن سے آ رہا ہوں بچپن سے آ رہا ہوں یہ قوالی حال بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے اس سے پہلے کے بھی سارے منظر دیکھے ہوئے اصل تربت کی جو حضرت داتا علیہ جویری کی جو نیچے تربت مبارک ہے مٹی کے اس کی بھی زیارت کیا ہے الحمدللہ ہم تو ایک سملے شجرہ چار رہا ہے ہمارے بزرگوں کا ہمارا اپنا اب ہمارے بچے بھی آ رہے ہیں کوڑ راکشن سے سپیشلی یہاں پہ مبارک پہ مجھے لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے لنگر آئے ہیں انشاءاللہ ادھر ہر سال یہ معاشرہ سے لنگر ہوتا ہے ادھر کوئی بندہ بکھانے رہتا ہے سلامی باغ سے تو کب سے آ رہے ہیں ماشرہ یہاں تیس سال سے آ رہے ہیں تیس سال سے یعنی کہ جب سے آپ نے ہوشت مال لی یہاں پہ آ رہے ہیں لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے ماشاءاللہ ادھر بہت وسیع انتظام ہوتا ہے چوبیس گھنڈے کا یہ انتظام ہے کہ یہاں یہ سرکار کے جو جتنے متوالے دیوانے وہ ہی آتے ہیں یہاں جنہیں سرکار بلاتے ہیں شیخو پوری سے آئے ہیں کب سے آئے ہیں صبح دقریبہ بارہ ایک بچے بارہ بچے کیا ہے سپیشلی یہاں پہ اُرسم بارک بارک پہ ہم حادری لگوانے کلی آئے ہیں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں صبح کی ان کے حاضری لگوانے کا موقع نہیں ملتا صبح اتنا راستہ ادھر ماشاءاللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہا ہے لنگر کے ماشاءاللہ کھلا لنگر ہے جدر جس دن مرضی آپ آجے لنگر آپ کھلا ملے گا رات کے وقت آؤ یا دن کے وقت چیس ٹائم آجو چوبیس گھنٹر لنگر ملتا لنگر کھلا ادھر سے ملتا ہے تو یہ کوئی لنگر کی طرف سے کسی کو کمی نہیں آئے گی لہور سے لوگ کرتے ہیں کب سے آرہے ہیں یہ تقریباً جب سے میرے والا صاحب آیا کرتے تھے اب میں آروم عمدللہ اردہ تو دور آدھری دے رہے ہیں آپ کے لئے آئے ہیں اچھا یعنی فیملی میمبر کے ساتھ آئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا لنگر کے بہت اچھے انتظام آتا سب دوست کھا رہے ہیں میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ چوبیس گھنٹے لنگر ملتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے لوہر جو ہے وہ کھائی داتا کا لنگر رہا ہے اصل بات یہ ہی ہے تو سکیورٹی کے والے سے آپ کے کیا کہنا سکیورٹی کے انتظام آت کیا کیے گئے ہیں سکیورٹی بھی ماشا رہا بہت زبردست ہے یہاں پہ ہر طرف کنٹینر اور خاردار تارے لگی ہی ہیں ماشا رہا بہت زبردست ہے ہمیں کسور سے بلدشاہ کی نگری سے کسور سے hm داتا کی نگری چاہیے ہور產ے ہیں بہت مز票 کریں ہیں ہمیں ایسے بDe hurt ہمیں ہے ق ACLU بہت اچھے چatin bac ہم نے ابھی کیا نہیں ابھی بھی آرہے ہیں ابھی لکھر نہیں کیا ابھی لنگر نے کیا ابھی لنگر کریں گے پھر آپ کو بتائیوں میں seis ے بیتنیٹ ارہت سے جن کے لیٹھولو ہوجارہسل جی مینے کہ یہاں پہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں داتا کی نگری میں آئیت کیا فیل کر رہے ہیں بہت جن علے جی بہت طےress ہوئی ہوا ہے معالمار ہیں ایسے بہت ظاہب آؤ rows بہت آئی گئے تو کب سے آرہو ہیں آپ یہاں فی رسول سے آ رہا ہے sterarnak کہ جب سے ہوش تمہاری آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے جی بہت زیادہ لوگ ریپونس دے رہے ہیں مقام لنگر کھڑا رہی ہے بہت زیادہ یہ نہیں کہہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ داتا کی نگری آئیں ہیں دربار میں آئیں ہیں اور لنگر کھائے بغیر چلے گی ہوں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا نہیں ہوا لہور سے آیا لہور کے رہاشی یعنی کہ داتا کی نگری کے رہاشی ہیں ملہ داتا کی نگری کے رہاشی ہیں تو یہاں پہ آگے کیا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ آگے میں بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں اور خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پہ خوشی کا محول ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے داتا صاحب حضرت لنگر کے والے سے آپ کیا کہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میں ابھی وہاں سے آیا تھا واپس تو دیکھا تھا جگہ جگہ پہ لنگر کا بھی انتظام ہوا تھا لوگ دے رہے تھے اور ہم لوگ بڑی سے بڑی بڑی دور سے آتے ہیں کراچی سے بھی آؤٹ آف کانٹری سے دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں اور آپ کی اپنی منتیں وغیرہ مانگتے ہیں اور اللہ پاک کے ساتھ ان کو قبول بھی کرتے ہیں کسور سے آئے یعنی بلے شاہ کی نگری سے آئے ہیں اور داتا کی نگری میں آئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آگے کیا فیل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ذکر ذکر دیکھ رہے ہیں لنگر شریف دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی مقبض کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہر انسان کے اندر پیار اخلاق نظر آ رہا رہا ہے ماشاءاللہ لنگر کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے لنگر تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے اور میرے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو یہی بتانا چاہوں گا که ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہوا ہے انتظامیاں کے طرف سے قومت کی طرف سے اللہ پاک سب کو جزا دے آمین مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے یہ کارڈ پہنا ہویا انتظامیاں کا تو انتظامیاں کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے انتظامیاں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی پراولم نہیں ہے سکورٹی کے معاملات بھی صحیح ہیں آپ کیا کہنا ہے کہ پچھلی دفعہ کتنا راشتہ اور اس دفعہ کتنا ہے ماشاءاللہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ راشتہ ہے اس بار اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیمرے کو گھمائیں جڑا کیمرہ گھمائیں الحمدللہ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا پچھلی بار سے زیادہ اندر راشتہ اندر تو راشتہ ہے یہ باہر بھی بہت زیادہ راشتہ اور الحمدللہ یہ سب میرے داتا حضور سرکار کی نظر نظر کرم ہے اور ہم ان کے دیوانے ہیں الحمدللہ لہوڑ جی داتا کی ویسے رہا ہے داتا کی نگری کی ویسے مشہور ہم داتا کے دیوانے ہیں اللہ پاک داتا کے گلاموں میں گلاموں میں نام عطا فرمائے آمین آمین جو میرے ناظرین ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہنا چاہے ہیں انہیں یہی کہیں گے آپ آئیں آکے نفل پریں اور پورا مند طریقہ سے نفل پریں اور ڈسٹنس کا خیار رکھیں اور نفل پریں توبہ کے نفل پریں اللہ پاک سب پر نظر کرن کریں ہمارے لہوڑ پہ ہم مسلمانوں پہ اللہ پاک سلام کا بول بہلا کریں آمین آمین شیخ پورا سے آئے ہیں شیخ پورے سے ہیں سپیشلی اس ارسل مبارک پہ نہیں اس ارسل مبارک پہ سپیشلی تو نے ٹائگر فورس کی ڈیوٹی ہماری لگی ہے ادھر تو ہم وہ دینے آئے ہیں صبح چھے بجے کے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اچھا اگر ٹائگر فورس کی میں اپنے لڑکوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں کتنے میمبر آئے ہیں ادھر ہم بارہ لوگ آئے ہیں بارہ لوگ آئے ہیں جی بارہ لوگ آئے ہیں باقی کدھر ہیں باقی ڈیوٹی دے رہے ہیں اچھا میں نے دیکھا کہ سپیشلی آپ شیخ پورے سے آئے ہیں جو لاہور کی ٹائگر فورس سیلیکٹ کی گئی ہے یا ادھر سٹیز کی ہیں تو وہ ادھر دیکھنے میں نہیں آئی تو آپ سپیشلی شیخ پورے سے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ امران خانے جو یہ بنائی ہے ٹیم اس کا مارا مقصد یہ ہے کہ مشکل اللہات جب ہوں کہ گیادرنگ ہو کی ان چیزیں ہم نے وہاں پہنچنا ہے عوام کی مدد کے لیے اور ہم لوگ پہنچے ہیں شیخ پورے سے ہیں یہ کئی اور بھی ہوتا تھا ہم نے وہاں پہنچنا تھا پچھے دنوں وارشہ کا ارشتہ ہم وہاں بھی گئے ہیں راج ہم لوگ یہاں بھی آئے ہیں تو جو یہ نکل ہور کی ٹائگر فوس نے وہ بھی نہیں دیکھنے میں آئی جو ادھر سیٹیز کے وہ بھی نہیں آئی انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لڑکوں کو میں پیغام یہ دینا چاہوں گا اگر آپ لوگ اپنے علاقوں میں نکلتے ہونا تو آپ لوگ کا فرض بنت ہے ان علاقوں میں بھی آپ آؤ ان اقدامات میں بھی آئیں آپ لوگ اقدامات کریں آئیں آپ اپنے حکومت کا ساتھ دیں اہل ہلکہ کے لوگوں کا ساتھ دیں اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اس مشکل ترین کرونا کی حالات میں ناظرین اگر میں سیکیورٹی کے والے سے بات کروں ناظرین سیکیورٹی لہور کی طرف سے دیں گیا بلکہ حضرت کرمہ والا شریف جن کا مزار اکارے میاں جو ان کے خلیفہ ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے وہ بھی یہاں پہ سیکیورٹی کے فرائز سے انجام دے رہے ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ کیا نام ہے میرا نام شیخ محمد اسکر شیخ محمد اسکر ماشاءاللہ آپ حضرت کرمہ والی سرکار جو کارے میں یعنی ان کا مزار ہے ان کے خلیفہ ہیں آپ تو آپ سپیشلی یہاں پہ ہو رہے ہیں دیتہ صاحب یعنی کے سیکیورٹی کے انتظامات کے اس حوالے سے آپ کے کیا کہنا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائے ایک کو ڈیوٹی کرے مہا جا کے سرکار کے مہمانوں کی خدمت کرے ان کو لنگر کلائے اور جس حد تک جو بھی اچھے عمل ہو سکتے ہیں وہاں کر کے دیا جائیں کیونکہ یہ سرکار کے مہمان ہیں ہم سب کے مہمان ہیں تو ہم سب کو چاہیے اچھے عمل کی کوشش کرنی چاہیے یہ کام حکومت کا نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے یہ سکوالٹی ہم صرف حکومت تو یہ اللہ والوں کے پاس جانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ جاتے ہیں یہ دین کی بات ہوتا ہے یہ ایک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ پروٹوکول دیا جائے یہ سارے یہاں کسی مقصد کے لیے ہیں اور خاص ان کے پاہ انہوں نے لنگر شیف تین دین ان کا چلنا یہاں تین دین لنگر شیف بھی ان کا چلنا ڈیوٹی بھی ہوگی اور واقعی خدمات بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہوگی کب آئے ہیں آپ یہاں پر پرسوں سے یہاں سے تیاری کر رہے ہیں تین دن سے تیاری کر رہے ہیں اور تین دن لنگر چلنا یہاں یہاں پہ سٹیک کیا ہوا تو کتنے لوگ آئے ہیں سکیورٹی کے والے سے کتنے لوگ آئے ہیں ہماری سکولٹی جو کرمال شیف کی طرف سے پچاس بھیلیوں کی آئی ہے پچاس آئے ہیں پچاس رڈکی آئے ہیں پچاس آئے ہیں اور ان کے ساتھ میں آئے ہیں اچھا اچھا تو ابھی تک آپ نے کون کون سار انجام دیئے ابھی تک تو جتنا بھی یہاں پر جو کام ہونے بالے تھے وہ کر رہے ہیں الحمدللہ دو ہماری سب اپنے کامیں تم یہاں نہیں سمجھے کہ ان کا کام ہی ہمارا اپنا کام ہے جس سیسے ذویاں صفائی کی ضرورتہ بہت کر رہے ہیں کسی کام کی ضرورت پڑی ہم کی اٹرین کے ساتھ کام کر رہے ہیں سفاہیوں میں کام کر رہے ہیں لائٹ کا کام جو بھی ہمارے بس کی باہت ہم کر رہے ہیں اور الحمدلللہ اچھا لگ رہا ہے اور بھی لی بھی بیڑا اچھا ہے یہ بچے بھی اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں والیکم اسلام آپ کا کیا کہنا ہے ان کے بعد میرا ان کے مطلق یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ بچے بچے تب سے یہ خدمت سرکار کی کر رہے ہیں اور نیک دیتی سے ڈیوٹی کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے کوئی لالج کو مفاد کسی چیز کے لیے نہیں کر دے اور چوبیس گھنڈے سردی گھر میں انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے رات دن کام کرتا ہے بے لاز کرتا ہے ہمارے گندے حکمرانوں کو سمجھ جانا چاہیے ان اولیاء اللہ کے پاس آگے چھوٹے سے بندے سے کتنا کام لے رہے ہیں تو ہمیں حکمرانوں کو چاہیے اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچانا اپنی آخرت بچانا ہے تو خان کا نظام پہ عمل کرے یہی آپ کے لئے پیغام ہے اور اگر اس پہ عمل ہماری حکومت کر دے گی اس سے ملک بھی بچے گا آخرت بھی بچے گی سارے نظام درست ہو جائیں گے آپ کی محبت شفتہ کے بہت شکریہ آپ کا اس مالے سے کیا کہنا ہے میرا ہی کہنا ہے کہ اللہ پاک ان حکمران کو دہت آتا فرمائے اور یہ انتظام ہو رہے ہیں بڑھ اچھے ہو رہے ہیں جتنی زاہر یہاں بھی آئے نا اپنے پلے سے خرچ کر رہے ہیں جی جی کہنا تو آپ میلے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیے اپنی طرف سے یہی پیغام ہے کہ خدارہ یہ جو کرونا ہے یہ لانے کرونا ہی ختم کرتے ہیں بس لوگوں کو ریلیز دیں لوگ بڑے پریشان لوگ بڑے پریشان لوگ ہیں ان کو لوگ دون گوٹ کی وٹو اٹین ملین کو کھانے پہ لیں بس جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ دن ہو یا رات گرمی ہو یا سردی آندھی ہو یا طفان یہ محمد رفان صاحب یہیں پہ کام کرتے ہیں یہیں پہ تاتا سرکار کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ہر ہمالے سے یہ یہاں پہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں لنگر کے والے سے لائٹنگ کے والے سے صفائی کی انتظامات کے والے سے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بہت دودھ راز راکوں سے آ رہے ایون کے آٹ آف کنٹری سے بھی آ رہے اور جب میں نے ان سے لنگر کے والے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دن ہو یا رات گرمی ہو یا سردی آندھی ہو یا طفان یہاں پہ ایک منٹ کے لیے بھی لنگر کا زلسلہ نہیں رکھتا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسن کو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ